نمسکار میں ہوں اقبال پرویز انڈیا نیوز ڈیسک میں آپ کا سواگت ہے ہم کئی بار دیکھتے ہیں کہ اگر کسی نیتا کی یا کسی آندولن کاری کی بات اگر جنتا کو پسند نہیں آتی ہے یا پھر جنتا اگر کسی آندولن کاری یا کسی نیتا پر بھڑک جائے تو کبھی چپل پھیک دیتی ہے کبھی سیاہی پھیک دیتی ہے کئی بار اس طرح کہ ہم کاروائی جنتا کے دوارہ اپنے نیتاؤں پر یا آندولن کاریوں پر ہم دیکھتے آئے ہیں شاید یہی وجہ ہے کہ انہ ہزارے ڈر گئے گھبر آ گئے انہ ہزارے کو لگنے لگا کہ کہیں جنتا اس بار ان پر جوتا نہ پھیک دے اس لیے وہ آندولن کرنے سے بھاگ گئے انہوں نے صاف منع کر دیا اب یہ پوری کہانی کیا ہے اب ہم آپ کو بتا دیتے ہیں اچھلے دنوں آپ کو یہ بتایا تھا کہ کس طرح سے انہ ہزارے سنگھیوں سے ملے ہوں ہیں کس طرح سے بھارتی جنتا پاٹی اور سنگھیوں سے مل کر انہوں نے دو ہزار تیرہ میں کرپشن کے خلاف لڑائی میں ایک لڑائی کرپشن کے خلاف لڑائی کے بہانے سے بڑا آندولن کیا اور پورا دیش ان کے پیچھے کھڑا ہو گیا اور بھارتی جنتا پاٹی اور سنگھ کے ایجنڈا پر انہوں نے کام کیا ان کی ملی بھگت سے مل کر کس طرح سے کانگریس کی سرکار کو ہرائیا اور پردھان منتری نریندر موڈی کو انہوں نے پردھان منتری بنایا اور بھارتی جنتہ پارٹی کو جیتایا یہ ہم نے پچھلے دنوں آپ کو بتایا تھا ہم نے آپ کو یہ بھی بتایا تھا کہ کس طرح سے بھارتی جنتہ پارٹی نے انجانے میں یہ راز کھول دیا کہ انہا ہزارے نے ان کے ساتھ مل کر کتنی بڑی دیش کے ساتھ سازش رچی کتنی بڑا دھوکہ دیا دیش کو بھرشتہ چار کے نام پر اور یہ راز کچھ اس طرح سے کھولا تھا کہ بھارتی جنتہ پارٹی کی دلی ایک آئی کے ادھیاکش آدیش گپتہ نے انہا ہزارے کو ایک پتر لکھ کر کہا تھا پھر سے بولایا تھا جس طرح سے پہلے وہ گئے تھے اس بار بھی بولایا تھا پتر لکھ کر کے آئیے دلی میں دلی کی سرکار کے خلاف آندولن کیجئے کیجری وال کی سرکار کے خلاف آندولن کیجئے اور تب ہی یہ راز کھولا تھا تب ایک ایک پرت ہم نے آپ کو بتائی تھے اور تصویروں کے ساتھ یہ دکھایا تھا کہ کس طرح سے انہا ہزارے پرانے سمیے میں سنگھیوں کے ساتھ اور یہاں تک سنگھیوں کے ساتھ وہ ملتے جلتے تھے ان کے ساتھ کام کیا کرتے تھے اب انہا ہزارے بھی یہ سمجھ چکے ہیں کہ جنتہ ان کو پہچان چکی ہے جنتہ ان کے بارے میں جان چکی ہے کہ وہ دھوکے باز ہیں انہوں نے جنتہ کو دیش کی جنتہ کو دھوکا دیا بھرشتہ چار کے نام پر جھوٹا آندولن کیا بھارتی جنتہ پارٹی اور آر ایس ایس کے ساتھ مل کر اور جب انہیں یہ لگنے لگا کہ جنتہ ان سے ناراض ہے تو ہو سکتا ہے کہ ان پر پھر جھوٹا چلا ہے اس لیے جب آدیش گپتا نے اس لیے جب دلی کے بھارتی جنتہ پارٹی کی ادھاکش نے انہیں بولایا آپ کی سرکار کے خلاف آندولن کرنے کے لیے تو انہا ہزارے نے صاف منع کر دیا وہ مکر گئے اور انہوں نے بھارتی جنتہ پارٹی کو جواب دیا کہ آپ کی سرکار ہے بھارتی جنتہ پارٹی کی اس دیش میں سرکار ہے وہ کیوں نہیں اگر اروند کے جریوال کی سرکار بھرشتہ چار کر رہی ہے تو وہ کیوں نہیں ان کو سزا دے رہے ہیں وہ خود آگے آئیں اور اروند کے جریوال کو سزا دیں یا آم آدھی پارٹی کے جو بھی نیتا بھرشتہ چار میں لپت ہیں ان کو سزا دیں اس لیے وہ اب بھارتی جنتہ پارٹی کے ساتھ کوئی آندولن کرنے نہیں آئیں گے ظاہر سی بات ہے کہ انہا ہزارے بھی یہ سمجھ چکے ہیں کہ ان کا راز کھل چکا ہے ان کا کھیل ختم ہو چکا ہے جنتہ یہ سمجھ چکی ہے انہا ہزارے بھی یہ جان چکے ہیں کہ دیش کی جنتہ اب ان کی سچائی کو جان چکی ہے ان کے چہرے پر جو مکوٹا تھا جو سنگ کا جو مکوٹا پہن کر اتار کر وہ مکوٹے کے پیچھے ہو کر جس طرح سے دیش کی جنتہ کو گمراہ کیا ایک اچھی سرکار کو بدنام کیا اب اس کا کھیل ختم ہو چکا ہے جس ٹو جی گھوٹالے پر اتنا ہنگامہ کر کے دیش بیاپی آندولن کیا تھا وہ ٹو جی گھوٹالہ ہی ایکچولی میں کلین چیٹ ملا وہ بھی بھارتی جنتہ پارٹی کی سرکار آنے کے بعد تو اب آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کس طرح کا کھیل کھیلا تھا انہا ہزارے نے بھارتی جنتہ پارٹی اور آر ایس ایس کے ساتھ مل کر اور اس بار بھی جب انہا ہزارے کو کے پاس جب پتر لکھا گیا تو انہوں نے بہت ساری باتوں کے ساتھ آگے یہ بھی لکھا کہ کیندر میں آپ کی سرکار ہے دلی سرکار کے بھی کئی وشائے کیندر سرکار کے انترگت ہیں بھرشتہ چار مٹانے کے لیے کٹھور قدم کیندر سرکار نے اٹھائے ایسا دعویٰ ہمیشہ پردھان منتری کرتے ہیں اگر ایسا ہے اور اگر دلی سرکار نے بھرشتہ چار کیا ہے تو کیوں نہ ان کے خلاف کٹھور قانونی کاروائی آپ کی سرکار ہی کرے یا بھرشتہ چار نرمولن کے کیندر سرکار کے سب دعوے کھوک لے ہیں انہوں نے سوالیاں نشان بھی لگایا ہے کہ اگر ایسا ہے اور دلی سرکار نے بھرشتہ چار کیا ہے تو کیوں ان کے خلاف کٹھور قانونی کاروائی آپ کی ہی سرکار نہیں کرتی یا بھرشتہ چار نرمولن کے کیندر کے سرکار کے سارے دعوے کھوک لے ہیں مطلب صاف ہے اور انہ ہزارے کا اس طرح سے بھارتی جنتہ پارٹی کے پتر کا جواب دینا اور دلی میں آ کر آندولن نہ کرنا درشاتہ ہے کہ انہ ہزارے ڈر گئے کہ کہیں ان پر کوئی سیاہی نہ پھیک دے کہیں ان پر کوئی جوتا چپل نہ پھیک دے کہیں کوئی سرپیرا ان پر کسی طرح کا حملہ نہ کر دے کیونکہ جس طرح سے سرکار چل رہی ہے اس دیش میں جس طرح سے دیش کے یوباؤں کی نوکری جا رہی ہے جس طرح سے لوگ آتم ہتیا کر رہے ہیں کوئی بھی انہ ہزارے پر جوتا پھیک ہی سکتا ہے کیونکہ آندولن کے میں ایک بھیڑ ہوتی ہے اور اس بھیڑ کی کوئی شکل نہیں ہوتی ہے کسی کے ماتھے پر نہیں لکھا ہوتا ہے کہ کون اندبھکت ہے اور کون اندبھکت نہیں ہے